امام اخفش اسلام جس میں ایک سبب وصف ہو اور ساتھ کوئی اور سبب بھی ہو تو وہ غیر منصرف ہو اب اس کو جب ہم عالم بنائیں گے تو اس سے وصفیت کیا ہو جائے گی زائل ہو جائے گی کیونکہ عالمیت آگئی تو اب وہ غیر منصرف ہے ایک عالمیت کی وجہ سے اور ساتھ اس کے دوسرا سبب بھی ہے اب اختلاف ہے کہ جب اس کو دوبارہ نکیرہ بنایا جائے گا اب وہ منصرف رہے گا یا غیر منصرف تو امام سیج certification فرماتے ہیں اب بھی غیر منصرف رہے گا اور وہ عالمیت جب چلے جائے گی تو وہ جو وصفیت زائل تھی وہ پھر کیا ہوگی واپس آ جائے گی تو یعنی وہ زوال وصفیت کے بعد پھر کیا کرتے ہیں اس کا اعتبار کرتے ہیں جبکہ امام اخفش فرماتے ہیں نہیں وہ وصفیت چلے گئی وہ دوبارہ نہیں آئے گی اس کا اعتبار دوبارہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ کوئی مقتضی نہیں ہے کوئی چیز اس کے دوبارہ واپسی کا تقاضہ کرنے والی بغیر کسی ضرورت کی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو اب اسم میں ایک ہی سبب باقی رہ گیا تو لہٰذا اب یہ کیا بن جائے گا منصرف بن جائے گا بھئی تو اس پر اشکال ہوتا تھا امام کے حاتم جیسے لفظوں جو ہیں امام سیبے نے کیا کہا کیا تھا گزشتہ مسئلے میں وصفیت کا اعتبار کیا تھا اس کے زائل ہو جانے کے بعد بھی ایک دفعہ وصفیت چلی گئی ہے پھر بھی اس کا کیا کیا تھا جب اس کا اعتبار کیا تھا تو کہتے ہیں حاتم جیسے لفظوں میں بھی وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے جبکہ وہ علم ہو اور اس کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے حاتم جیسے لفظ سے کیا مراد ہے کہتے ہیں حاتم جیسے مراد وہ اسماں ہے جو اصل وضع میں تو وصف ہے لیکن بعد میں کیا بنا دیا گیا علم تو آپ پہلے حاتم فائل کا صغہ ہے اور وہ وصف ہے مولانا تو اس کو کیا بنا دیا علم بنا دیا جب علم بنایا تو وصفیت کیا ہوئے زائل ہوئے اب اس میں ایک ہی سبب ہے لیکن امام فسیبوے نے تو زوال وصفیت کے بعد بھی اس کا اعتبار کیا تھا تو یہاں پر بھی زوال وصفیت کے باوجود اس کا کیا کرنا چاہیے اعتبار کرنا چاہیے تو دو سبب ہو گئے ایک وصف اور ایک علمیت لہذا اس کو کیا پڑنا چاہیے غیر منصرف پڑنا چاہیے تو جواد یہاں صاحب کافیان ہے کہ نہیں بھئی یہ عشقار امام فسیبوے پر نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی وجہ سے تو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا ایک ہی حکم میں ایک ہی حکم کیا حکم کیا ہے غیر منصرف ہونا اور اس غیر منصرف ہونے میں کیا چیز کس چیز کا اعتبار کرنا پڑے گا ایک وصفیت کا دوسرا علمیت کا اور حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں تو لہذا چونکہ دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا اور یہ دونوں متضاد ہیں جمع ہو نہیں سکتیں اس لیے امام فسیبوے پر اعتراض بھی واقع نہیں ہوتا کہ یہاں بھی وصف کا اعتبار کریں اور پھر ایک اور نئی بات صاحب کافی نے بتلائی تھی آپ کو کہ یہ سارا بات جو غیر منصرف کا ہے جب اس پر غیر منصرف پر علف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو پھر یہ مجرور ہوگا کسرہ کے ساتھ یعنی اس پر کیا آ جائے گا کسرہ بھئے غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا کیوں نہیں آتے کسرہ اور تنوین کیونکہ کسی مشابہت ہے کس کے ساتھ فیر کے ساتھ اور فیر میں بھی تنوین نہیں اور کسرہ نہیں یہاں بھئی فیر یہاں پر بھی تنوین نہیں اور کسرہ نہیں لیکن یہ جب علف لام داخل ہوئے اسم پر یا اضافت ہو گئی تو یہ ہیں اسم کے بڑے خاصے تو جب یہ بڑا خاصا اسم کہا گیا تو وہ جو اسی اسم کی مشابہت ہو رہے تھی فیر کے ساتھ وہ کمزور پڑ گئے اور جہت اسمیت تو مشابہت کی وجہ سے کمزور پڑی تھی اب پھر قوی ہو گئی بڑا خاصتہ اسمیں جب آ گیا تو اب لہذا اس صورت میں اب اس پر کسرہ آ جائے گا سمجھ میں آیا باقی اسمیں اختلاف ہے کہ اب جب کسرہ آ گیا تو اس وقت یہ غیر منصرف ہے یا منصرف بات کہتے ہیں اس وقت اب بھی غیر منصرف ہی ہے صرف کسرہ آیا ہے بات کہتے ہیں اب یہ کیا بن چکا ہے منصرف بن گیا ہے المرفوعات یا دو تین چار تراکیب بتا دیتا ہوں آپ کو مولانا کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کو خبر بنا لیں مفتدہ محضوف مولانا مفتدہ محضوف نکال لیں حاضی ہی مفتدہ نکال لیں کیونکہ جمع ہے المرفوعات اور جمع کس کے حکم میں ہوتی ہے بتابل جماعت کے واحد مونت کے حکم میں ہوتی ہے تو حاضی ہی مفتدہ نکال لیں یا مولانا اس کے لئے خبر خبر کیا نکال لیں یہ مجھ کو مفتدہ بنا دیں اور خبر نکال لیں المرفوعات حاضی ہی پہلی ترکیب کیا تھی حاضی ہی تو اس کو خبر بنا دو مفتدہ محضوف نکال لوں یا اس کو مفتدہ بنا دو خبر المرفوعات حاضی ہی یا مولانا حاضی لے آو اس سے پہلے باب یا بحث بحث کا لفظ نکال لوں حاضی بحث المرفوعات کیا نکال لوں حاضی مفتدہ نکال لوں وہی ترکیب ہے حاضی ہی کیا حاضی ہی کیا نکال لوں حاضی تو پھر تو مطابقت نہیں حاضی مذکر المرفوعات کیا ہے مونت تو لہذا بحث کا لفظ یہاں مضاف محضوف نکال لوں حاضی بحث المرفوعات یا بحث المرفوعات حاضی وہی دو ترکیب ہیں سمجھ میں آئے بھئی یا مولانا کوئی ترکیب نہیں عنوان ہے بس المرفوعات نہ رفع پڑھ سکتے نہ نصب نہ جار کیونکہ ترکیب ہی کوئی نہیں عامل ہی کوئی نہیں عامل ہوگا تو رفع نصب یا جار آئے گا یا عامل ہی کوئی نہیں بس عنوان ہے اوپر المرفوعات سمجھ میں آیا بھئی یہ دو تین ترکیب یہاں مولانا ایک ترکیب یہ کہ المرفوعات مبتدہ اور آگے ہوا مجتمل علا عالم الفعالیت یہ ساری اس کی خبر خبر سمجھ میں آیا بھئی چار ترکیبیں میں نے بتا دیئے آپ کو یا تو اس کو مبتدہ بناو اس کے لئے کیا نکالو مبتدہ چاہے حاضی ہی نکالو چاہے حاضی ہی نکالو تو یہاں مضاف نکالنے کی ضرورت بھی نہیں حاضی ہی المرفوعات اگر حاضی نکالتے ہو تو پھر مرفوعات سے پہلے کیا نکالو حاضی تو حاضی بحث المرفوعات اسی طرح یا اس کو مبتدہ بنا دو آگے خبر نکالو المرفوعات تو حاضی ہی چاہے نکالو چاہے حاضی نکالو لیکن جب حاضی نکالو ہے تو مرفعات سے پہلے کیا نکال لوں بخص المرفعات ہاں ہاں یا تیسری کیا ترکیب ہے عنوان ہے کوئی ترکیب نہیں نہ راہا پڑھ سکتے ہو نہ نصب اور نہ پہلے دو ترکیبوں میں تو کیا نہیں ہے مہرانہ خبر بند رہے ہیں اور تیسری ترکیب کیا ہوئی اور چوتھی ترکیب ہاں مرفعات مبتدہ اور ہوا مشتملہ علی عالم الفاعلیتی یہ ساری اس کی خبر تو کہتے ہیں المرفعات جو ہیں ہوا وہ ہے مشتملہ جو کہ مشتمل ہو علی عالم الفاعلیتی فاعل ہونے کی علامت پر بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا صفت کے سیغے کے ساتھ کبھی کبھار یا اور تا ملا کر اس کو مصدر بنایا جاتا ہے فاعل صفت ہے اس کے ساتھ یا اور تا ملا فاعلیت اب کیا معنی ہوگا فاعل ہونا مصدر بن گیا مفعول اس کے ساتھ یا اور تا ملا کیا بن گیا مفعولیت اب کیا ترجمہ ہوگا مفعول ہونا تو یا اور تا کبھی کس لئے ملائے جاتے ہیں مصدر بنانے کے لئے تو یہاں بھی یا اور تا مصدر بنانے کے لئے ملائے گئی ہے بھئی مرفوعات مرفوع وہ ہے جو مشتمل ہو فائل ہونے کی علامہ تو یہ ہوا ضمیر راجے ہے مرفوع کو بھئی ہوا ضمیر کس کو راجے ہے مرفوع کو مرفوع بھئی مرفوع تو پیچھے کوئی گزرا ہی نہیں پیچھے تو مرفوعات گزرا ہے تو مرفوع کی طرف کیسے کہتے ہیں بھئی جمعہ جب آگئی تو جمعہ نے مرفوع پر دلالت کی یہ نہیں کی والا نا اسی مرفوع کے تین افراد بن گئے تو کیا بن گئی پھر وہ جمعہ ہو گئی بھئی رجال کا کیا معنی ہوتا ہے رجل و رجل و رجل تو یہ مرفوعات دلالت کر رہا ہے مرفوع مفرد پر بھی تو اس کی طرف ہوا ضمیر راجے کی مفرد کی طرف اچھا مانا نا ایک اور بات بھی آپ کو بتلا دوں چلو ترکیب کی ہے آپ نے ضمیر فصل پڑی تھی پڑی ہے یا نہیں پڑی یاد ہے کچھ کبھی کبھار جب خبر بھی معرفہ ہو تو پھر شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ آپس میں موصوف صفت ہیں میں کہتا ہوں زید ان القائموں زید مبتدہ ہے القائموں خبر ہے لیکن بظاہر دیکھتے ہی شبہ یہ پڑتا ہے کہ شاید زید موصوف ہے کیونکہ یہ بھی معرفہ اور القائموں بھی معرفہ تو یہ اس کی کیا ہے صفت ہے تو ایسے مواقفت کہ جب خبر معرفہ ہو یا اقال التفضیل مستعمل بمین ہو تو پھر درمیان میں ایک سیغہ لے آتے ہیں مرفوع متصل مرفوع منفصل کا اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل فصل کہتے ہیں یا ضمیر بعد اس کو ضمیر شمار کرتے ہیں بعد اس کو حر شمار کرتے ہیں تو دیکھو المرفوعات بھی معرفہ ما ما اس میں موصول ہے یہ بھی معرفہ تو مبتدہ بھی معرفہ خبر بھی معرفہ تو درمیان میں ہوا کو کیا کہہ سکتے ہو آپ ضمیر ہے لیکن یہاں نہیں کہہ سکتے مولانا یہاں نہیں کہہ سکتے کیوں کہتے ہیں بھئی ضمیر فصل کی مبتدہ کے ساتھ مطابقت ضروری ہے اور مبتدہ تو ہے جمع تو یہاں پر بھی ضمیر کیا ہونی چاہیے جمع ہونی چاہیے سمجھ میں آیا بھئی لہذا اس کو ضمیر فصل نہیں بنا سکتے آپ کیا ترکیب کریں گے بھئی المرفوعات ہے مبتدہ اور ہوا ہے مبتدہ ثانی ہوا کیا ہے مبتدہ اور مجتمل على عالم الفعالیتی یہ کیا ہے مبتدہ ثانی کی خبر مبتدہ ثانی اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر ہوا کس کے لئے مبتدہ ہے اول کے لئے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے تو مرفوع وہ ہے جو مشتمل ہو فائل ہونے کی علامت پر بھئی فائل ہونے کی کیا علامت ہے رفع فائل ہونے کی کیا علامت ہے یعنی جو رفع پر مشتمل ہو اور رفع کی کتنی صورتیں ہیں جی رفع کتنی صورتوں کے ساتھ آتا ہے تین صورتیں ہیں بھئی کون کونسی کبھی زمے کے ساتھ آئے گا جانی زیدن تو رفع آیا زمے کی صورت میں کبھی کس کی صورت میں آئے گا علی کی صورت میں زمہ آئے گا جانی رجلانی یہ رجلانی بھی مرفوع ہے لیکن اس کا رفع کس کے ساتھ ہے اور کبھی کس کے ساتھ آئے گا واؤ کے ساتھ جانی مسلمون تو یہ رفع کس کے لیے آیا تو رفع کی کتنی علامتیں ہیں رفع کتنی صورتوں میں آیا کرتا ہے کبھی زمہ کے صورت میں کبھی علیف کے صورت میں کبھی واؤ کے صورت میں تو بس جو مشتمل ہوں والانا فائل ہونے کی علامت پر زمہ پر مشتمل ہو یا علیف پر مشتمل ہو یا واؤ پر سمجھ میں آیا بھئی چاہے لفظن ہو چاہے تقدیرن ہو چاہے محلن ہو فمنہ الفائل پس وہ جو مشتمل ہوتا حاضمی راجہ مولانا مش ماں ماں کو پس وہ جو مشتمل ہے کس پر فائل ہونے کی علامت پر ان میں سے ایک فائل ہے اب مرفوہ شروع ہو گئے پہلے مرفو کی تاریخ بتا دیں مرفو کس کو کہتے ہیں کس پر فائل ہونے کی علامت پر یعنی کس پر مشتمل ہو رفا پر اس پر کیا آرہا ہو رفا چاہے لفظن آرہا ہو چاہے تقدیرن آرہا ہو چاہے محلن ہو چاہے کیا ہو اب وہ جو مشتمل ہیں فائل ہونے کی علامت پر ان میں سے ایک خود فائل ہے یہ کیا ہے فائل فائل پر بھی کیا ہے کرتا ہے مولانا رفا کرتا ہے ان میں سے ایک فائل ہے فائل کس کو کہتے ہیں مولانا سنو بھئی وہ اسم ہے اس نیدہ ایلیہ الفیل کہ اس کی طرف کیا اس نات کیا جائے کس چیز کا فیل کا شب ہو ہو یا شب فیل کا وَقُدِّمَ عَلَيْهِ اس حال میں کہ وہ فیل یا شب فیل اس پر کیا ہو مقدم کیا جائے عَلَى جِهَتِ قِيَامِ ہی بھی اس حال میں مولانا اس طریقے پر کہ اس قیام ہو اس فیل یا شب فیل کا بھی کس کے ساتھ اس اسم کے ساتھ دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی یاد رکھو مولانا جیسے فیل فائل کا تخاظہ کرتا ہے فیل جب بھی آئے گا ہمیشہ اس کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے یہ نہیں ہو سکتا فیل آجائے اور فائل جب بھی ضربہ آئے گا ساتھ ہی فائل آجائے گا ہاں وہ فائل کبھی ضمیر کی صورت میں ہوگا ہوا ضمیر اس کے اندر ہوگی اور کبھی اس میں ظاہر آگے آجائے گا زارہ با دے دون آپ کہیں گے تو فیل جب بھی آئے گا اس کے ساتھ کیا آئے گا فائل یہ نہیں ہو سکتا کہ فیل تو آجائے اور فائل نائے یہ تھا فیل معروف میں اسی طرح فیل مجبول جب بھی آئے گا اس کے ساتھ فوراً کیا آئے گا نائے یہ نہیں ہو سکتا کہ فیل مجبول تو آجائے لیکن نائے فائل اسی طرح یاد رکھو اس میں فائل کے جو سیغے ہیں اس میں فائل جو ہے زارب فاتح حاسب مکرم مستخرج مکرم یہ بھی فائل چاہتے ہیں جیسے فیل معروف فائل چاہتا ہے فیل معروف فائل کے بغیر آسکتا ہے نہیں اسی طرح یاد رکھو اس میں فائل بھی بغیر فائل کے نہیں آسکتا جب بھی اس میں فائل آئے گا ساتھ ہی وہ سوراً تقاضہ کرے گا کس چیز کا فائل تو تو جیسے مولانا ذرابہ کے اندر کیا ہوتی ہے ذرابہ کا فائل کبھی کبھار ضمیر کی صورت میں آتا ہے آپ نے کہا ذرابہ تو ذرابہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر اور کبھی اس کا فائل اس میں ظاہر کی صورت میں آتا ہے ذرابہ زیدن ذرابہ فیل اس کا اسی طرح اس میں فائل جو ہے مولانا اس میں بھی فائل آئے گا ہمیشہ لیکن آپ کو نظر کم آئے گا کیونکہ وہ اسی کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی ذرابہ آئے گا تو ہمیشہ اس کے اندر کیا چھپی ہوئی ہوگی جیسے ذرابہ میں ہمیشہ کیا چھپی ہوئی ہوگی ضمیر چھپی ہوگی ذرابہ بغیر ہوا کے آت تک ہے بھئی نہیں اسی طرح ذرابہ بغیر ہوا کے لیکن جیسے ذرابہ میں کبھی کبھر آگے فائل ضمیر نہیں آتی بلکہ کیا آجاتی ہے اس میں ظاہر میں کہتا ہوں ذرابہ زید اب ذرابہ میں ضمیر ہے نہیں اسی طرح یاد رکھو اس میں فائل بھی فائل چاہتا تھا وہ فائل کبھی اس کے اندر ضمیر کے صورت میں آئے گا اور کبھی کبھی کس صورت میں آ جائے گا اس میں ظاہر آگے آ جائے گا ذارب مثلا ابوہ تو یہ ابوہ کیا ہے مولانا یہ فائل ہے کس کے لئے تو آپ سے کوئی پوچھے یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا جیسے میں کہتا ہوں یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا جب زارب نے ابوہ کو رفع دیا تو معلوم ہو یہ اس کا فائل اب زارب کے اندر کوئی ضمیر ہے یہ فائل کا تقاضی کر رہا تھا اس کا تقاضی کیا ہوا پورا ہوا لیکن اگر یہ ابوہ آگے نہ ہوتا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہر حال میں زارب کے اندر کیا نکالنے پڑتی کیونکہ جیسے زی میں کہتا ہوں زی دن زارب اس زارب کے لئے کیا چاہیے فائل ہمیشہ فیل سے مؤخر ہوتا ہے کبھی بھی فیل پر مقدم تو یہاں زی دن زی تو مقدم ہے وہ تو فائل بن نہیں سکتا تو زارب کے اندر ہمیں کیا ماننی پڑے گی زمیر اسی طرح میں کہتا ہوں زید قائم وَلَنَا تو زید ہے مبتدہ قائم کیا ہے خبر ہے لیکن یہ صیغہ کون سا ہے اس میں فائل اور اس میں فائل بھی کس تقاضی کرتا ہے فائل کا وہ ہمیشہ اس کے اندر کیا ہوگی آگے اس میں ظاہر تو آنی رہا تو لہذا کیا ہوگی اس کے اندر آگے آگے اس میں ظاہر آجائے پھر اس کے اندر ضمیر کی فرط نکالنے کی ضرورت نہیں یہ تھا فیل معروف میں جیسے فیل معروف فائل کا تقاضی کرتا ہے تو جب بھی شریف آئے جب بھی شریف آئے یہ کس کا تقاضی کرے گا فائل کا سمجھ میں آیا اسی طرح اس میں تفضیل بھی فائل کا تقاضی کرتا ہے میں کیا کہتا ہوں مثلا زید زیادہ پٹائی کرنے والا کس سے بھئی یہ ازر بھی فورا کس کا تقاضی کر رہا ہے اور فائل آگے کوئی اس میں ظاہر آ رہا ہے نہیں لہذا اسی کے اندر کیا نکال نہیں پڑے گی میں کہتا ہوں زید شریف دوبارہ صفت مشبہ کا بس لارہا تو زید مبتدہ شریف کیا ہے صفت مشبہ بھی کس تقاضی کرتی ہے اور فائل آگے کوئی اس میں ظاہر آ رہا ہے نہیں معلوم ہوا اسی شریف کے اندر کیا موجود ہے ضمیر موجود ہے جو اس کا فائل ہے اسی طرح مصدر بھی تقاضی کرتا ہے کس چیز کا فائل کا ہاں وہ الگ بات ہے مصدر کے ساتھ فائل کا آنا ضروری نہیں آپ ذکر کر دیں تو بھی چھیک ذکر نہ کریں تو بھی لیکن یہ جو اس میں فائل ہے یہ جو صفت مشبہ ہے یہ جو اس میں تفضیل ہیں یہ ہر حال میں تقاضی کریں گے کس کا فائل کا سمجھ میں آیا اسی طرح مالانہ ضرف ہے بھئی کیا ہے ضرف بھئی تو ضرف وہ بھی کس کا تقاضی کرے گا فائل چلیے یہ بات گہری ذرا ہو جائے گی آپ اتنا یاد رکھیں سمجھ میں آیا بھئی تو جیسے فیل معروف فائل کا تقاضی کرتا ہے اس میں فائل بھی کس کا تقاضی کرتا ہے فائل کا صفت مشبہ بھی کس کا تقاضی کرتی ہے فائل کا اس میں تفضیل بھی کس تقاضی کرتا ہے اس میں مکان بھی بھئی جسی طرح اس میں ظرف جو ہے چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف حقیقی تو وہ جس میں زمانے یا مکان کا معنی پایا جائے اور ظرف مجازی جار مجرور کو کہتے ہیں یہ بھی کیا کہلاتا ہے یہ بھی کس کا تقاضی کرتے ہیں فائل کا تقاضی کریں گے تو یہ سارے شیبے فیل کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں شیبے فیل کہلاتے ہیں جیسے فیل یہ مشابہ ہیں فیل کے کس چیز میں مشابہ ہیں بھئی جیسے فیل فائل کا تقاضی کرتے ہیں اور جیسے فیل مجبول نائی فائل کا تقاضی کرتا ہے اس میں مفعول بھی کس کا تقاضی کرتا ہے نائی فائل کا تقاضی کرتا ہے تو یہ بھی کس میں سے ہے شیبے فیل میں اور میں نے آپ کو بتایا مولانا کہ فائل ہمیشہ فیل یا شیبے فیل کے بعد آئے گا اس سے پہلے نہیں آسکتا اچھا تو معلوم ہوا فائل ہمیشہ فیل یا شیب فیل سے مؤخر ہوگا اور فیل کا اس کی طرف کس ناد ہوگا زہرابہ زہیدن میں نے کہا مولانا زہرابہ زہیدن بھئی زہرابہ زہیدن تو زہیدن زہرابہ کے لئے کیا ہے فائل ہے سمجھ میں آیا زہرابہ کا اثنال ہو رہا ہے کس کی طرف زہید کی طرف اور یہ زہید زہرابہ مقدم ہے یا مؤخر ہے کیا ہے اور آپ مجھے یہ بتلائیے یہ زہرابہ زہرابہ کے ساتھ قائم ہے یا زہرابہ پر واقع ہے قائم ہے یعنی زہرابہ ہے یہ اس کے ساتھ قائم ہے ہاں زہرابہ زہیدن عامران عامر پر یہ زہرابہ کیا ہے فیل واقع ہو رہا ہے تو زہید کی طرف فیل کا اثناد ہے سمجھ میں آیا اب اور اثناد بھی کس طریقے پر ہے کہ فیل اس کے ساتھ قائم قائم انہوں نے کیا معنی زہید ہے تو زہرابہ بھی یہ زہرابہ بھی ہے زہید نہیں تو یہ زہرابہ بھی نہیں کیونکہ بغیر زراب بغیر زارب کے ہو سکتی ہے نہیں سمجھ میں آیا بھئی تو اب معلوم ہو بھئی اب یہ ساری قیودہ ان کے ذکر کریں گے فائل کی تعریف کر رہے ہیں دیکھ بھئی کہ فائل کسی کہتے ہیں وہ وَهُوَ مَا قُسْنِدَ اِلَيْهِ الفِعْلُ اَوْ شِبْهُ وہ ہے وہ اسم ہے جس کی طرف اسناد ہو کس کا فیل کا یا شِبْ فیل کا دیکھئے دو مثالیں ذہن میں رکھئے آگے ایک مثال میں بھی آرہی ہیں قَامَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ قَائِمٌ عَبُوهُ بھئی زَيْدٌ قَامَ کے لیے کیا ہے فائل اور عَبُوهُ قَائِمٌ کے لیے کیا ہے فائل دیکھئے ذہن پہ نظر رکھئے اور عَبُوهُ پہ وہ اسم ہے جس کی طرف فیل یا شِبْ فیل کا کیا ہو اسناد ذہن کی طرف کس کا اسناد فیل کا اور عَبُوهُ کی طرف کس کا اسناد شِبْ فیل کا وَقُدِّمَ عَلَيْهِ اس حال میں کہ وہ فیل یا شِبْ فیل اس فائل پر کیا ہو مقدم ہو آپ پتہ یہ قامہ ذہن پر مقدم ہے یا اسے موقع ہے آپ پتہ یہ قائمٌ عَبُوهُ پر مقدم ہے یا موقع ہے اس حال میں کہ وہ فیل یا شِبْ فیل کیا ہو اس فائل پر اس اسم پر مقدم ہو عَلَى جِهَتِ قِيَامِهِ بِهِ کس طریقے پر ہوں والانا قِيَامِهِ حَادَمِ کس کو راجِ قِيَامِهِ کی فیل یا شِبْ فیل کو اور بِهِ کی حادمین کس کو راجِ اسم کو کہ وہ فیل یا شِبْ فیل قائم ہو اُس در اسم کے ساتھ آپ پتہ لائے یہ مولانا قامہ ذہن میں قیام کس کے ساتھ قائم ہے زید ہے تو قیام ہے زید نہیں تو قیام بھی نہیں عَبُوهُ قائمُن عَبُوهُ اس میں قائم قائم جو قیام ثابت ہو رہا ہے وہ کس کے ساتھ عَبُوهُ کے ساتھ ہے مولانا عَبُوهُ ہے تو قائمُن ہے عَبُوهُ نہیں تو قائم بھی نہیں سمجھ میں آیا جی تو کہتے ہیں فائل وہ ہے جس کی طرف فیل یا شِبْ فیل کا اِسناد کیا جائے اس حال میں کہ وہ فیل یا شِبْ فیل اس اسم پر مقدم ہو عَلَى جِهَتِ قِيَامِ بِهِ قِيَامِ بِهِ کس طریقے پر اور طریقے پر ہو وقوع کے طریقے پر اس لیے کہ اگر وقوع کے طریقے پر ہوا تو وہ فائل نہیں بلکہ کیا ہے نائب الفائل اس کی طرف بھی فیل مجھول کا اِسناد ہوتا ہے لیکن قیام کے طریقے پر نہیں بلکہ وقوع کے طریقے پر ہوتا ہے میں کہتا ہوں زوریبہ زید کی کیا کی گئی ہے پیٹائی کی گئی اب زوریبہ فیل ہے اور یہ کیا ہے اس کے بعد یہ یہ اسم پر مقدم بھی ہے اور اس فیل کا اِسناد بھی ہے اس اسم کی طرف لیکن یہ قیام کے طریقے پر نہیں ہے بھئی یہ زر زید کے ساتھ قائم نہیں بلکہ زید پر واحع ہوئی ہے تو یہ کس سے احتراز کیا مالا نائب الفائل سے کس سے احتراز کر دیا نائب الفائل سے احتراز کیا مِسْلُ قَامَ زَیدُن یہ کس کی مثال فیل کی وَالْزَیدُنْ قَائِمُنْ اَبُوْهُ یہ کس کی مثال مِسْلِ بھئی فیل وَالْأَصْلُ اَنْيَ لِيَ الْفِعْلَ اور اصل فائل میں یہ ہے کہ وہ ملا ہوا ہو فیل کے ساتھ بھئی فیل آتے ہی فوراں کس کا تقاضہ کرے گا فیل فائل کے بغیر آ سکتا ہے تو فائل اس کا فائل کا وہ اس کے جز کی طرح ہی ہوا کیا ہوا اس کی طرح فوراں اس کا تقاضہ کرتا ہے تو اصل بھی یہ ہے کہ فیل کے فوراں بات کس کو آنا چاہیے فائل کو آنا چاہیے ناکہ مقرول مقرول وَالْأَصْلُ اَنْيَ لِيَ الْفِعْلَ اور اصل یہ ہے مالانا کہ وہ فائل ملا ہوا ہو کس کے ساتھ مالانا فیل کے ساتھ فَلِذَالِقَ اسی وجہ سے جازہ جائز ہے یہ ترکیب جائز ہے اور جائز نہیں ہے کیا ترکیب یہ ترکیب جائز نہیں جائز بھئی دیکھئے یہ ترکیب کیوں جائز اور دوسری کیوں نہ جائز دیکھو زاربہ غلامہ زید زاربہ فیل غلامہ منصوب لفظا کیا بن رہا ہے مضاف حاذ امیر مجرور محلن مضاف یہ حاذ امیر کس کو راجے کس کا غلام یہ حاذ امیر راجے ہے زید کو اس پر فوراً اشکال ہوتا ہے کہ زید کا ذکر تو بعد میں آ رہا ہے تو یہ تو ازمار قبلت ذکر ہوا ضمیر آ گئی اور مرجع بعد میں آ رہا ہے کیا ہوا ازمار قبلت مرجع کے آنے سے پہلے ضمیر آ گئی پہلے مرجع آنے چھئی یا پہلے ضمیر آنی چھئی پہلے مرجع آئے گا اور اس کے بعد چھت جا کر ضمیر آئے گی اور یہاں تو پہلے ضمیر آ رہی اور بعد میں تو یہ تو ازمار قبلت ذکر ہوا تو کہتے ہیں بھئی ابھی تو ہم نے آپ کو بتلایا کہ فیل کے فائل میں اصل کیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہو فیل کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی فیل فائل رتبے کے لحاظ سے کہ فوراً کس کے بعد ہے فیل کے بعد رتبہ کیا ہے مقام کیا ہے فائل کو کہاں ہونا چاہیے مولا نام تو یہاں پر زید لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے رتبے کے اعتبار سے غلام اہو پر کیا ہے کیونکہ اس کا رتبہ اس کو کہا نہ چاہیے اصل کیا ہے فیل کے فوراً بات تو اس کا رتبہ اور مقام کہاں ہے ذربہ کے فوراً بات تو لفظوں میں اگرچہ یہ فیلحال مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم لہٰذا اذمار قبل ذکر لازم نہیں آیا لفظاً تو آیا لیکن رتبتاً لازم نہیں تو یہ ترکیب جائز ہے مولا نام یہ ترکیب کیا ہے کیونکہ یہاں اذمار قبل ذکر لازم نہیں آراز لفظوں کے اعتبار سے تو آرہا ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے لازم نہیں لیکن یہ ترکیب جائز نہیں اب وہی ترکیب ہے لیکن پہلے غلامہو مفعول تھا اور زیدن فائل تھا اب غلامہو فائل ہے اور زیدن کیا ہے اب یہ ترکیب جائز نہیں اس لیے کہ غلامہو میں حاضر امیر کس کو راجے ہے زید کو اور زید کیا ہے لحظوں کے اعتبار سے معاخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی معاخر ہیں والا نا کیونکہ وہ کیا بن رہا ہے غلامہو کیا بن رہا ہے فائل تو یہاں ہر لحاظ سے اضمار قبلہ ذکر ہے لفظن بھی اور رتبتن یا معنی بھی رتبتن بھی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جائز نہیں ترکیب بھئی اضمار قبلہ ذکر صرف لفظن ہو تو جائز اور لفظن اور رتبتن دونوں اعتبار سے ہو تو پھر جائز سمجھ میں آیا تو جو پہلی ترکیب تھی زاربہ غلامہو زیدن بظاہر تو اس وقت زیر غلام سے معاخر ہے لیکن دراصل کلام یوں ہے زاربہ زیدن غلامہو کیونکہ زیر کیا ہے فائل اور فیل کے پوراً بات کس کو آنا چاہئے تو جب کلام در حقیقت یوں ہے زاربہ زیدن غلامہو تو آپ اس مان قبلہ ذکر رہا نہیں جبکہ دوسرے میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دراصل یوں ہے زاربہ زیدن غلامہو وہاں میتا نہیں کہہ سکتے کیونکہ زیدن وہاں پر کیا ہے محفوظ اور محفوظ کا رتبہ بھی کیا ہوتا ہے مؤخر ہوتا ہے پھر کے بعد فائل ہی آنا چاہئے تو وہاں ہر لحاظ سے اس مان قبلہ ذکر ہے وہ ترکیب جائز نہیں اور یہاں پر صرف لفظن ہے رتبتن نہیں تو یہ جائز ہے بھئی چلی آرانا اللہ هو المعب اللہ هو المعب اللہ هو المعب حقیقتہ حقیقتہ حقیقتہ